اہم خبر آپ کو دیں گے سندھائی کوٹ آمدن سے زائد اساسا جاتھ میں منظور وسان کی حفاظتی زمانت پہ گیارہ مارچ تک توسی کر دی گئی ہے بیالیس مزید جائداد منظور وسان کے خلاف ملی ہے نئے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام جائداد منظور وسان کے نام ہے اس کا کیا ثبوت ہے عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے مریم حسن ہمارے ساتھ موجود ہے مریم بتائیے گا اس سماک کے حوان عدیہ دیکھیں آمدن سے زائد اساسا جائدہ ہے اور پیپس پارٹی رہنما منظور وسان دی اور دیگر ملزمان جویں عدالت کی روبرواج پیچ ہوئے ہیں نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بیالیس مزید جائدادیں منظور وسان کے خلاف جہیں ملی ہیں تاہم عدالت نے استفسار کیا کہ یہ تمام جائدادیں منظور وسان کے نام ہے اس کا کیا ثبوت ہے جو چپ نے رماس میں کہا کہ ہمیں سب پتا ہے نئے پرسندھ میں گلے گلزار ہو رہا ہے عدالت نے انہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو مزید محلت دی جائے تفریش کی اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ منظور وسان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے عدالت نے ڈی جی نیپ سکھر کے آفیسر کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اور آئندہ سماکہ پیش اوپر بتائیں کہ کیا چاہتا ہے عدالت نے نیپ سے منظور وسان کے خلاف گیارہ مارچ کو پیش آف ریپولمنٹ اپ کر دیئے ہیں سہی ڈی جی نیپ سکھر اور دیگر کو نوٹسز بھی جاری کر دیئے ہیں بہت شکریہ مریم حسن آپ ہمیں تفصیلان اپ ڈیٹ کروئی تھی